بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہم آپ کو استخارہ کی دعا اور استخارہ کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بتلائیں گے استخارہ کا معنی ہے اللہ سے مشورہ طلب کرنا اللہ سے مشورہ کرنا کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں یہ سفر کرنے لگا ہوں یہ شادی کرنے لگا ہوں یہ اہم کام کرنے لگا ہوں اس کے اندر میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے یہ مجھے بتلا دیجئے یہ اللہ سے مشورہ ہو رہا ہے آزان شروع ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد میں آگا تو میں ارز کر رہا تھا کہ استخارہ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ طلب کرنا اللہ سے مشورہ مانگنا اللہ سے خیر مانگنا کہ یا اللہ میں یہ شادی بیعہ یہ کام کرنے لگا ہوں یا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں یا کوئی اہم کام ہے تو یا اللہ میں آپ سے مشورہ طلب کرتا ہوں یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا یہ میرے لیے کام اچھا ہے یا نہیں اچھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا یوں سکھلاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں چنانچہ جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ پہلے دو رکعت نفل پڑھو دو رکعت نفل پڑھو اور پھر یہ دعا مانگو استخارہ کی دعا یہ ہے اللہم انی استخیرکا بی علمکا واستقدرکا بقدرتکا واسألکا من فضلك العظیم فا انکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانتا علاب الغیوب اللہم ان کنت تعلم انہا ذا الامر خیر اللی انہا ذا الامر یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انہا ذا الامر جب آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے آیت سے براد یہ والی الفاظ ادا کرنے ہے تو اس وقت آپ نے یہاں پر اپنے کام کا تصور رکھنا ہے اپنے کام کا کربار کا یا شادی ہے یا بیاء ہے یہ کوئی اہم کام ہے جو بھی ہے یہ جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس مقصد کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے تصور میں رکھنا ہے کس کہاں پر انہا ذا الامر خیر اللی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و ان کنت تعلم انہا ذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فصرفہ عنی وصرفنی عنہ و قدر لی الخیر حیث کانا ثم مرضی نی بی یہ مکمل دعا ہے یہ ایک مرتبہ یہ پڑھ کے تو سب سے پہلے دورہ کے تنفل پڑھنے ہیں حاجت کے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد بغیر کسی سے بات کی ہوئے سو جانا ہے سات دن کریں یا پانچ دن کریں تو اس کے اندر ہے کہ تاق دن یہ کر لیں پھر صبح کے جب اٹھیں گے تو دل جو ہے نا خود ہی یا تو خواب کے اندر اللہ متعلق فرما دیں گے یا دل خود ہی اس کام کی طرف متوجہ ہو جائے گا اس کام کی طرف آپ کا دل چاہے گا کہ میں یہ کام کر لوں یا اللہ خواب کے ذریعے آپ کو متعلق فرما دیں گے اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر جو ہے نا کسی بڑے سے کسی عالم دین سے جا کر پوچھ لیں کہ مجھے یہ خواب آئی ہے اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی آپ بتا دیں کہ میں نے استخارے کی دعا پڑی تھی تو یہ جو ہے نا اس کے اندر کیا مجھے کرنا چاہیے تو اب میں آپ کو استخارے کی دعا بھی بتلاتا ہوں جو استخارے کی دعا آپ نے سنی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت طلب اور تیرے اور اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ بلا شبہ تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں اور تُو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تُو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے اے اللہ اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما اور آسان فرما اور اس میں برکت عطا فرما اور اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا اور آخرت میں شر اور برا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما اور میرے لیے خیر مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما دے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرما